گنگارام ہسپتال کے بچہ وارڈ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نو ملود جھلس کر جا بہاک ہو گیا آگ بینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیہ نیرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیہ نے کوئی نوٹس نہ لیا لوہیکین کا الزاب ہسپتال کے سامنے احتجاج وزیر سہت کا نوٹس ہسپتال آمد تحقیقات کے لیے انکواری کمیٹی تشکیل دے گی شاہد خاقان عباسی کی بہن کی خالی نشست پر جاہنگیر ترین کی بہن کو ٹکٹ چاری پاکستان طریقہ انصاف نے خواتین کے نشست کے لیے امید مار کا اعلان کر دیا جاہنگیر ترین کی بہن سیمی ایزدی کو سیرٹ نشست کے لیے ٹکٹ چاری سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مال لیا امان اللہ کنرانی سپریم کورٹ بار کے صدر منتقب علی احمد کورٹ کی کیمپ میں جا کر امان اللہ کنرانی کو مبارک بات حامیو کا جشن نو منتقب صدر کہتے ہیں ہم کسی کے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحد وہ خلا برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عدلیہ اور حکمران آئین کے مطابق چلیں مالی خسارے کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایاجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیہ کا بھی بڑا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائرپورٹس پر دفاظر بند کر دیئے ملازمین پریشان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا راوی لنک روڈ پر اجلاس ملکی حالات اور شہر کی صورتحال کا جائزہ سیکیورٹی خچرات کے پیش نظر کل کی ہڑتال موخر کر دی ہڑتال کے لیے اگلی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کی کوشش ناکام جنرل سٹور میں ڈاکو کی لوٹ مار دکاندار کی مساحمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا دوسرا فراد واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول تھانہ ہنجر وال پولیس نے مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی ایف بی آر انیکشن ایف بی آر نے رویل پارم گالف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمت کر دی گئے رویل پارم کلپ انکم ٹیک سال دوہزار تیرہ کی مد میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نا دہندہ ہے اور ڈی جی سپورٹس پنجاب ندیم سرور کی زیر صدارت اجلاس ای لائیوریز کے حوالے سے تبادلہ خیال ندیم سرور کہتے ہیں لائیوریریاں نوجوانوں کی تعلیمی استعداد میں اضافے کا سبب بنے گی موسیقی